باب نمبر دو باب فضل فضل التوحید بابن اگر آپ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں تو فضل کو آپ دمہ سے پڑھ سکتے ہیں اور اگر باب کو دمہ سے پڑھیں پیش جس کو ہم کہتے ہیں تو پھر فضل کو آپ کو کسرا کرنا پڑے گا تو بابن عام طور سے طریقہ ہے پڑھنے کا بابن فضل التوحید وما یکفر من الذنوب باب اس بات کا بیان کس بات کا توحید کی فضیلت اور کس طرح سے توحید انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے ان کا کفارہ کرتی ہے تو توحید کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ توحید انسانوں کے انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے کہ انسان سے بس گناہ ہو جاتے ہیں اگر توحید کا احتمام کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا ان باقی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ زندگی میں توحید ہو اس باب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے تو اس باب میں پچھلے بات باب میں توحید کی اہمیت تھی کتی ضروری ہے توحید اس باب میں یہ ہے کہ توحید کتنی اچھی ہے توحید کتنی اچھی چیز ہے زندگی میں آیا تو کتنا بڑا فائدہ اس کا ہے تو اس میں فضیلت ہے اس کی توحید میں گناہوں کا بھی کفارہ بھی ہے کفارہ کیا ہے علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو ڈھاپ دے اور اس کو مٹا دے اس کو کیا کہتے ہیں کفارہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے گناہوں کو اس طرح سے ڈھاپ دے مٹا دے کہ وہ ختم ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں کفارہ کیا تھا گناہ اس نے اللہ نے اس کو نام عامان سے مٹا دیا اس کو کیا کہتے ہیں کفارہ تو توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کچھ گناہ انسان سے ہو بھی جائیں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اس کے گناہوں کو اس کی توحید کی وجہ سے مٹا سکتا ہے کیا ہوا گناہ مٹا سکتا ہے اللہ کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے کیوں؟ مالک ہے وہ وہ رب العالمین ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لیکن بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے آئیے بڑھتے آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِغُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِغُلْمٍ اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی اُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے امن ہے وہ مأمون رہیں گے محفوظ رہیں گے ان کے لئے خطرہ نہیں وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہ ہدایتِ آفتہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک دو کام دو انام دو کام دو انام پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لائے ہوا کام ختم نہیں ابھی تو کام شروع ہوا ابھی تو کام شروع ہوا کیا؟ ایمان لائے اور ایمان کو بچا کے رکھا کس چیز سے بچایا کہ کہیں ایمان میں شرک نہ مل جائے معلومہ کہ خطرہ زندگی بر رہے گا کہ ایمان لانے کے بعد بھی اس میں شرک آ سکتا ہے تو وہ زندگی بر سٹرگل کرتے رہے کوشش کرتے رہے کہ ان کا ایمان سیف رہے ان کا ایمان محفوظ رہے اس میں شرک نہ ملے دو کام جنہوں نے کیے ان کے لئے انام کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں ایک ان کے لئے امن کا وعدہ ہے پیس سیفٹی سیکیورٹی وہ محفوظ رہیں گے دنیا میں اللہ کے عذاب سے آخرت میں جہنم سے اللہ تعالیٰ انہیں امن دے گا دنیا میں معلوم ہوا کہ دنیا میں امن و امان کا ذریعہ توحید ہے اگر زندگی میں توحید آئے گی سماج میں توحید آئے گی امن و امان آئے گا اس کے بغیر امن و امان نہیں آسکتا ہے دوسری چیز ہدایت اصل ہدایت یہ ہے کہ زندگی میں توحید ہو توحید کے بغیر ہدایت کا تصور نہیں جو کو کتنا چاہ آدمی ہے شراب پیتا تھا شراب چھوڑا جوا کھیلتا تھا جوا چھوڑا زنا کرتا تھا زنا چھوڑا مار پیٹ کرتا تھا ظلم کرتا تھا وہ بھی چھوڑا ہاں بندوں کا ظلم چھوڑا لیکن اب درگاہ پہ جا رہا ہے اللہ والا ظلم نہیں چھوڑا چھوٹا ظلم چھوڑا اچھی بات ہے بڑا ظلم کرنے لگ گیا اب میں بھائی دندار بن گیا اب کیا کرتا میں بابا کے درکہ بھکاری بن گیا ہاں غلط گیا تھا ایمان لایا اللہ پر لیکن ایمان میں کیا ملایا ظلم اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کر دیا یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ یہ ظلم ہے آپ خود بھی اگر کوئی آپ کا حق ہے کسی نے آپ سے قرض لیا اب آپ کو لوٹانا ہے اب آپ لینے کیلئے گئے اتنے میں ایک فقیر آیا کتنے دینے تھے آپ کے پچاس ہزار دینے تھے تو آپ کو کہا ایک کام کرو آپ پچیس لو فقیر کو پچیس دے دیا میں دے دیا آپ کیا کہیں گے وہ میرا حق تھا میرے حق میں سے تو کسی کو دے سکتا نہیں یہ کیا ہے ظلم ہے تو انہیں میرا حق کسی اور کو دے دیا تو بندے کا حق اگر کسی اور کو دیا جائے تو بندے کے معاملے میں ظلم ہے عبادت کس کا حق ہے اللہ کا اگر وہ کسی اور کو دیتا ہے تو کس کے معاملے میں ظلم ہے اللہ کے تو جو اللہ پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا اللہ کا کسی اور کو نہیں دیا ان کے لئے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے امن کا اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایتی آفتہ ہیں سارا بگاڑ اپنی طرف عقیدے کا بگاڑ نہیں چلے گا تو ایک آدمی شراب جوا یہ وہ سب چھوڑتا ہے لوگ سمجھتے کتنا نیک بن گیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اللہ کے نزدیک ہدایت ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اخلاق میں اچھا بن جائے اللہ کے نزدیک ہدایت اصل یہ ہے کہ وہ توہید والا بن جائے تو توہید نہیں تو ہدایت نہیں چاہے کتنا بھی اچھا بن کتنا بھی نیکیاں کرنے والا بن توہید نہیں تو نیک نہیں ہدایت نہیں تو اس آیت میں یہ بتا گیا ہے کہ نجات کے لئے ایسا ایمان مطلوب ہے جو شرک سے پاک ہو نجات کے لئے ایسا ایمان چاہیے جس میں شرک نہ ہو شرک ظلم ہے کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا جب صحابہ پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون ہے جس سے کچھ نہ کوئی ظلم نہیں ہوتا تو آپ نے جواب میں کہا کہ لئیسا کما تظنون ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو انما ہوا شرک یہ جو ظلم یہاں پر کہا گیا ہے یہ شرک ہے اس سے مراد کیا ہے شرک ہے یہ بخاری کی حدیث میں ہے حدیث نمبر تین ہزار چار سو انتیس پر جس میں یہ لفظ آیا ہے کہ انما ہوا شرک تم جیسا سمجھ رہے ہوئی سا نہیں ہے کہ لوگوں کے معاملے میں اپنے معاملے میں ظلم یہاں ظلم سے مراد کیا ہے انما ہوا شرک اس سے مراد شرک ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنی ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا ان کے لئے امن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے اور آخرت میں بھی ان کو ہدایت ملے گی انہیں رہنمائی کی جائے گی جنت والے گھر کی طرف انسان صرف دنیا میں محتاج ہے نہیں آخرت میں بھی محتاج ہے تو آخرت میں جنت کے گھر کی طرف ان کے رہنمائی کی جائے گی تو اس اعتبار سے یہ آیت ہم نے دیکھی اب ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں یہ فضیلت ہے توحید کی کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ان کے لئے امن بھی ہے وعن عبادت بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريک له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل اخرجاه عباد بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایاتیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کی گواہی دے اور اس کی بھی گواہی دے کہ عیسی علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مريم وروح منه اور اللہ کی طرف سے مریم کی طرف الْقَا کیا گیا کلمہ ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے جہنم کی آگ حق ہے تو یہ جو گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اس کے عمل کے مطابق ہے وہ جس عمل پر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا اس کے مطابق ہے اس حدیث کو امام البخاری وہ مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو پینتیس اور مسلم حدیث نمبر اٹھائیس اس حدیث میں کئی باتیں ہیں نمبر ایک کہا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر آگا وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا یہ پہلی بات کی تاقید ہے اثبات و نفی میں وحدہ لا الہ الا اللہ کی تاقید ہے اس میں کیا وَحْدَهُ وَا قِلَا لا شریک الالہ اس کا کوئی شریک نہیں وحدہ میں اثبات ہے لا شریک الالہ میں نفی ہے انکار ہے پھر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کا اقرار ہے آپ اللہ کے رسول بھی تھے اور آپ اللہ کے بندے بھی تو رسالت اور عبدیت دونوں کو جمع کیا ہے بندوں کے اعتبار سے رسول اللہ کی نسبت سے بندے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریت دونوں تھی اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی اسی طرح سے وَأَنَّ عِيسَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ حیات ہیں اللہ نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے کلمہیں سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو گئے اِنَّ مَثَلَ عِيسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم عیسیٰ کی مثال اللہ کی نزدیک آدم کی طرح ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کن سے ان کو پیدا کیا اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے یعنی کلمے کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے سے وہ پیدا ہوئے جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 69 ہے 59 پھر اس حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اس کی طرف سے روح ہیں روح ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی پیدا کیوی روحیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے روحوں کو پیدا کیا پھر ماں کے بطن میں بچہ ہوتار پھر روح آتی ہے تو روح پہلے سے بنی ہوئی ہے تو یہ جو روحیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں ان روحوں میں سے ایک روح فضیلت والی شرف والی کونسی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اور روح انہیں اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ باپ کے ذریع سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے حکم سے براہ راست مریم کے پیٹ میں بطن میں رحم میں ڈالے گئے مرد اور عورت کے ملاب سے اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ کی سنتی ہے عیسیٰ علیہ السلام ایسا پیدا نہیں ہوئے کہ پیٹ میں نطفہ علقہ مدغہ پھر روح وہ مرحلہ نہیں آیا ڈائریک روح کا مرحلہ آیا تو اس لیے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کیا ہیں روح ہیں اللہ کی مخلوق ہیں پھر جنت اور جہانم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہیں اور موجود ہیں اور کیا ہیں موجود ہیں اور اسی طرح سے حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس کے عمل کے مطابق اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جو ان چیزوں کی گواہی دے گا نیک ہے بہت سارے عمال نیک اس نے کی ہے گناہوں سے بچا اس کے مطابق اس کو جنت کا مقام ملے گا اس سے کم ہے اس کے مطابق اس کو جنت ملے گی لیکن جس کا خاتمہ اس عقیدے پر ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسی علیہ السلام اللہ کے ساتھ رب نہیں ہیں معبود نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں بندے ہی تھے بندگی سے اوپر اٹھ کے رب نہیں بن گئے معبود نہیں بن گئے جیسے بہت سارے لوگوں نے جہالت میں عیسی علیہ السلام کی ساتھ کیا اور بہت سارے لوگوں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بلکہ پیڑ پودے ولی اور سب کے ساتھ کر دیا تو جنہوں نے نہیں کیا ایسا اللہ کے رسول کو بندہ اور رسول ہی مانا اور جنت جہنم کو بھی مانا آخرت کو تسلیم کیا توحید کا عقیدہ تھا رسولوں کو بندہ ہی مانا اور رسول مانا اور جنت جہنم پر آخرت پر انجام پر انہوں نے یقین کیا کہ اچھا برا انجام سامنے آنے والا عمل کے مطابق تو اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے فرماتے ہیں اللہ ایک نہ ایک دن انہیں ضرور جنت میں ڈالے گا یہ ہمیشہ گری جہنم میں نہیں جائیں گے جیسے عمل ہوگا وہ اسی جنت ملے گی جس درجے کا عمل ہوگا اس درجے کی جنت ملے گی تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موحدین اگر گناہگار بھی ہوں تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت پر جائیں گے چاہے جیسے عمل انہوں نے کیا لیکن جنت میں ضرور جائیں گے آگے کہتے ہیں وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِذْبَانِ عِذْبَانَ رضی اللہ عنہو فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَلَهُمَا یعنی بخاری اور مسلم ہی میں ایک حدیث ہے جو حضرت عِتبان رضی اللہ عنہو سے آئی ہے اس کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ اللہ تعالی نے جہنم پر حرام کر دیا ہے اس شخص کو مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جو لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ کا اقرار کرے يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ اور اپنے اس اقرار میں اللہ کی رضا کا طالب ہو کس کے لئے کہے اللہ کے لئے جان بچانے کے لئے نہیں دنیا میں مقام پانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کا اقرار کرے تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے شہادتین کا احتمام کرے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جہنم جہنم اس پر حرام ہے وہ جہنم پر حرام ہے یعنی جہنم اسے نہیں جلائے گی تحریم کا معنی عربی زبان میں منع کے ہوتے ہیں حرم منع ممنوع ہے کہ جہنم اسے جلائے یا اسے نقصان پہنچائے یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اس حدیث میں اخلاص کے ساتھ توحید کے اقرار کی فضیلت ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ کی خاطر کلمہ پڑھنا چاہیے اپنی جان بچانے کے لیے یا مسلمان ہونے کے جو بھی فوائدیں حاصل کرنے کے لیے نہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں بلکہ کس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو توحید میں اخلاص ضروری ہے یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں حدیث نمبر چار سو پچیس اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر تین تیس تری تری اس پر موجود ہے آگے بڑھتے ہیں وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا حضرتِ عبو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعًا یہ روایت آئی ہے مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل ہو جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچتی ہو آپ کی بات یا آپ کا عمل اس میں بیان کیا گیا ہو ایسی حدیث کو مرفوع کہتے ہیں وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ رضی اللہ عنہ مرفوعًا قَالَ مُوسَىٰ يَا رَبَّ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رَبْ عَلِّمْنِي شَيْئًا اَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ اے میرے رَبْ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دے ایسا کلام ایسا ذکر سکھا دے کہ میں اس کے کہنے سے تجھے یاد کروں میں اس کا احتمام کروں تجھے یاد کرنے کے لیے وَأَدْعُوكَ بِهِ اور تجھے پکارہ کروں قُلْ يَا مُوسَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ کا احتمام کر یہ کہا کر قَالَ يَا رَبِّ قُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب سارے ہی بندے تو یہ کہتے ہیں میں کچھ خصوصی چاہتا ہوں سارے ہی بندے تو ایسا کہتے ہیں قَالَ يَا مُوسیٰ لَوْ أَنَّ سَمَاوَاتِ السَّبْعِ وَآمِرُهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ رواه ابن حبان وَالْحَاکِمْ وَصَحَاهُ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر ساتو آسمان اور ان میں رہنے والے میرے سوا ساتو آسمان اور ان ساتو آسمانوں میں رہنے والے اور ساتو زمینیں اگر سب کی سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں اور لا إلہ إلَّا اللَّهِ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائیں تو لا إلہ إلَّا اللَّهِ جھک جائے گا اتنا وزنی ہے کہ وہ جھک جائے گا اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے اہل علم نے کہا جسے شیخ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے دراج جو ابو الحیثم سے روایت کرتا ہے اور اگر اس سے روایت کرے تو وہ ضعیف ہے اور یہ وہی روایت ہے لیکن اس حدیث کا ایک بدل موجود ہے جس کی سند صحیح ہے شیخ الالبانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا ہے اور امام احمد نے اور اسی طرح سے امام البخاری نے العدب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے کیا حدیث ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ نَبِيَ اللَّهِ نُوحًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِبْنِهِ جب نو علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اِنِّي قَاسٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةِ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں آمُرُكَ بِثْنَتَئِن میں دو باتوں کا حکم تم کو دیتا ہوں وَأَنْحَاكَ عَنِثْنَتَئِن اور میں دو باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کے احتمام کا فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ اس لیے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لَوُوْضِعَتْ فِيكِ فَتٍ اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِيكِ فَتٍ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ان کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی مسند احمد میں حدیث نمبر چھہزار پانچ سو تیراسی اور الادب المفرد میں حدیث نمبر پانچ سو اڑتالیس اور الصحیحہ میں حدیث نمبر ایک سو چونتیس کے تحت شیخ الالبانی کہتے ہیں وَهَدَا سَنَدٌ صَحِحِ اس کی سند صحیح ہے تو گویا کہ ایک بدل اس کا موجود ہے جس میں وہی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ بھاری ہے یہ فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ایک وزن ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار اتنا وزنی ہے کہ ساتھوں آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھ کے اس کا وزن ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اعمال تولے جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وَلِلْتِلْمِذِي وَحَسَّنَهُ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تعالی یابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شئیئن لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغَفِرَهَا اور امام التلمیدی نے ایک حدیث بیان کی ہے اور کہتے ہیں امام تلمیدی کی حدیث حسن ہے حضرتِ اَنس رضی اللہ تعالی سے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے تھے اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ابن آدم اے آدم کے بیٹے اے انسان اگر تو میرے پاس زمین بھر کے بوجھ خطاؤں کا لے کر آئے اتنی غلطیاں اتنے گناہ لے کر آئے جن کا وزن زمین کے برابر ہو زمین بھر کے گناہ کر کے بھی میرے پاس آئے ثم لقیتنی پہ تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تو لا تشریق بھی شیئن میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تُو نے زندگی بھر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو لیکن گناہ کیے ہو کہ تُو نے گناہ زمین بھر کے اور مجھ سے ملاقات تیری ہو تو لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَهُ تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تُس سے ملاقات کروں گا دنیا بھر کے گناہ لے کر آئے میں دنیا بھر کی اتنی مغفرت لے کر تُس سے ملوں گا یعنی اگر تُو نے شرک نہ کیا ہو اور تیری زندگی میں گناہ ہو تو امید ہے کہ میں تیری مغفرت کروں مغفرت کی امید پھر بھی ہے لیکن زمین بھر کے نیکیہ لے کر آئے لیکن شرک کرنے والا ہو تو مغفرت کی امید ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تَوحید گناہوں کو مٹاتی ہے تَوحید گناہوں کو مٹاتی ہے تَوحید کی بنیاد پر ممکن ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سزا دے لیکن امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرے سے معاف کر دے اس کی تَوحید کی بنیاد پر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ثُمَّ لَقِيْتَنِي پھر مجھ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ تم میرے ساتھ شریک نہ کرتا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے مات تک تَوحید پر جمع رہنا ضروری ہے یہ نہیں کہ پہلے تَوحید پر تھا بعد میں شرک کیا تو کبھی تو تھا نہ تَوحید پر نہیں اس حال میں ملے پہ چاہے زندگی بھر شرک کرتا ہو مات کے وقت تَوحید والا تھا اچھا زندگی بھر تَوحید والا تھا مات کے وقت شرک کیا برا نہیں اچھا تو معلوم ہوتا کہ اللہ سے ملاقات کے وقت مرتے وقت تَوحید والا ہونا چاہیے تو تَوحید کا احتمام مات تک کرنا چاہیے اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور سحیل جامع صغیر میں حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹیس پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث حسن ہے سحیل جامع صغیر حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹیس یہ ہوا دوسرا باب چاہیے